شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد ہونے کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں استعدام مسترد ہونے کے خلاف درخواست سماد کے لئے مقرر ہو گئی ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی درخواست ریجسٹرار نے پیر کو سماد کے لئے مقرر کر دی قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست پر سماد کریں گے آپ کو بتائیں جوڈیجل ریجسٹریٹ کا آرڈر کل ادم قرار دے کر شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ منظور کریں درخواست میں یہ استعدام کی گئی ہے عدالت ڈیکلیئر کریں کہ شہباز گل کیس میں جوڈیجل حکم نہیں تھا بلکہ ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر گیا آپ کو خبر دے رہے ہیں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد ہونے کا یہ معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں استعدام مسترد ہونے کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی درخواست ریجسٹرار نے پیر کو سماد کے لیے مقرر کر دی ہے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست پر سماد کریں گے درخواست میں کہا گیا کہ جوڈیجل میجسٹریٹ کا آرڈر کل ادم قرار دے کر شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ منظور کریں عدالت ڈکلیئر کرے کہ شہباز گل کے اس میں جوڈیجل حکم نہیں تھا بلکہ ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر گیا تھا اسے بھی بات کریں گے آمیر صحیح دباسی ہمارسات موجود ہیں آمیر آگاہ کیجئے گا اس معاملے سے مطالق جی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے اور ایڈوکیٹ جنرل نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ جو شہباز گل کے جوڈیجل ریمان منظور کیا گیا تھا وہ غیر قانونی تھا اور اس کو فتم کر کے ان کو جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جائے اب یہ درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہے اور پیر کے روز اب قائم مقام چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ جیسس سامر فاروق اس درخواست کی سماعت کریں گے اور فیصلہ ہوگا کہ کیا شہباز گل کو اڈیلہ جل سے واپس جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس بات کا فیصلہ پیر کے روز اسلامباد ہائی کورٹ کرے گی کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ بھی درخواست مسترد کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ایڈیشن سیشن جیسے اپیل میں وہ بھی مسترد کر چکے ہیں اب اسلامباد پولیس اور انتظامیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ استعداد کی ہے شہباز گل کا جسمانی ریمان دیا جائے اور ان پر جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جائے بہت شکریہ آمی سیدہ باسی